دل کا اجڑا چمہ ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابکا یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے فرمان معظم کا مفہوم ہے مجھ پر درود پاک کی کثت کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محشمت توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محشمت صلو اللہ علی وآلہ وسلم میٹھے میٹھستائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا اس لسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرمارے ہیں اس لسلے میں کیا ہوتا ہے اس لسلے میں آپ کی موصول ہونے والی فون کالز آپ کے مسائل آپ کی پریشانیوں بیماریوں مقدمہ بازیوں گھرے لناچاکیوں تنگ دستیوں بے روزگاریوں اور دیگر مسائب و آلام کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعا احادیث طعیبہ اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور پندرنی صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت امیر آہل سنت کے عطا کردہ اور عاد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ ہمارے سلسلے کا نام روحانی علاج اور استخارہ ہے تو اس میں جائز معاملات کے حوالے سے استخارے بھی کیے جاتے ہیں استخارے کن کن امور کے حوالے سے کروائے جا سکتے ہیں اگر آپ کسی نیک اور جائز کام کا ارادہ رکھتے ہیں مثال کے طور پر خرید و فروح کے معاملات گھر لینا چاہ رہے ہیں گھر فروح کرنا چاہ رہے ہیں بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں ایک جوب سے دوسری جوب کی طرف سوچ کرنا چاہ رہے ہیں کاروبار تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح جائز کاموں کے حوالے سے استخارہ کروائے جا سکتا ہے یہ بڑھتے ہیں آپ کے فون کاؤز کی طرف سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جانا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام عمران سلیم ہے والدہ کا نام ریحانہ شمیم ہے میرا کاروبار چل رہا ہے پرافٹ بھی ہو رہی ہے بارال کرز بڑھتا جا رہا ہے میرا استخارہ کر کے مجھے علاج ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیر جی عمران سلیم بھائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار قرص سے خلاصی عطا فرمائے جیسا کہ آپ نے فرمایا کاروبار بھی چل رہا ہے نفع بھی ہو رہا ہے اس کے باوجود کرز بڑھتا جا رہا ہے تو بے برکتی کے معاملات دور ہو جائیں اور اللہ کرے جتنا آپ کمار ہیں وہ آپ کو کفایت کر جائے استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں اسے آپ نوٹ کر لیجئے نگر مدینی چینل کے ناظرین بھی چاہئے تو کلم اور کاغذ ساتھ رکھئے تاکہ جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں آپ اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیں مزید کول چلائیے شاہد بھائی کاروبار بند پڑا ہے کام نہیں ملتا انشاءاللہ سو جل اس حوالے سے آپ کو مبلغ دعوت اسلامی روحانی علاج پیش کریں گے اس روحانی علاج کو آپ اپنے پاس لکھ لیجئے اس کے مطابق ترقی بنائیے مزید کول چلائیے غلام مصطفیٰ بھائی دپریشن کے مریض بن گئے اللہ تبارک و تعالی آپ کا دپریشن دور فرمائے آپ کو کلبی و روحانی سکون عطا فرمائے تو ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی آپ کو بھی مبلغ دعوت اسلامی جو روحانی علاج پیش کریں آپ اس روحانی علاج کو اختیار کریں انشاءاللہ عہصہ و جل آپ کی دپریشن کے اور پریشانی جو ہو رہی ہے آپ کو بیچینی ہے وہ دور ہو جائے گی ساتھی ساتھ آپ کو چاہیے ایک تعداد ہے جو قلبی و ذہنی سکون سے محروم ہے تو ان قلبی و ذہنی سکون سے محروم مفہوم ہے آیت مبارکہ کا بے شک دلوں کا چین اللہ تبارکہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے لیکن ایک تعداد ہے جو دلوں کا چین ایسی جگہوں پر جا کے تلاش کرتی ہے جہاں مزید بیتمنانی اور بیچینی بڑھتی ہے مثال کے طور پر کوئی جو ہے تو فلموں کے اندر دلوں کا چین تلاش کرتا ہے کوئی موسیقی کو روح کی غذا بنا لیتا ہے تو یہ ہرگز ہرگز ان میں نہ تو روح کی غذا ہے نہ اس میں قلبی و ذہنی سکون ہے بلکہ یہ منشیات کا استعمال یہ شراب نوشی کی عادتیں یہ گناہوں بھری محفلیں موسیقی ناج گانا یہ مزید بندے کو ایک بے چینی اور بے اتمنانی طرف لے جاتی ہے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ آپ کے سامنے ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے ہر جمعیرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی کیجئے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجئے انشاءاللہ ارسا و جل اس کی خوب برکتیں آپ کو حاصل ہوگی تو مبلغ دعوت اسلامی سے میری درخواست ہے کہ ایک اسلامی بھائی شاہد بھائی انہوں نے نام بتایا کاروبار بند پڑا ہوا ہے کام نہیں ملتا ہے ان کا بھی روحانی لائج تجویز فرما دیئے غلام و سوا بھائی ان کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ایسا ہے ایک عالمگیر مسئلہ ہے یہ اس وقت ایک تو ان کو بھی ڈپریشن سٹریس وغیرہ جو معاملات ہیں اس حوالے سے روحانی لائج تجویز فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے حمال شاہد بھائی آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا بساوقات پریشانی رحمت ہوتی ہے اور اس سے ہرگز نہیں گبرانا چاہیے اس کا وابی لابی نہیں کرنا چاہیے دعوت اسلامی کے اشعاطی دارے مکتبت المدینہ کا جاری کردہ رسالہ جسے شیخ طریقت امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا ہے چریہ اولندہ صاحب اس کو آپ بھگو اور مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو بے شمار رغانی علاج بھی ملیں گے اور انشاءاللہ آپ کی پریشانی کی تشفی بھی اس میں کافی دی گئی کہ جو پریشان حال ہیں اللہ کرم فرمائے حلال لزگار میں برکت کا بہترین وظیفہ اسی رسالے چریہ اولندہ صاحب یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام سو بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے حلال رزق اور اللہ نے چاہا تو اس میں برکت بھی ہوگی آپ اس وظیفے کو اپنائیں پانچوں نماز پابندی کے ساتھ عدابی کرتے رہیں اللہ کرم کرے گا اسی طرح ہمارے گلام مصطفی بھائی آپ پریشانی میں ہیں اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے کربلا والوں کے صدقے میں آپ کی تمام جملہ مسائب وعالم اللہ تعالی دور فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ساٹھ بار یہ پڑھ کر دھم بھی کر لیں چاہے تو کسی گلاس میں پانی پھڑ لیں اور اس میں دھم کر کے دین میں کسی بھی وقت پی لیا کریں اور اسے آپ استعمال کریں اللہ نے چاہا تو یہ بھی آپ کے مرز کے علاج کے لئے کافی ہوگا اسی طرح ہمارے دعوت اسلامی کے تعویزات اتاریہ سے بھی آپ خدمات حاصل کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ تعویزات ملتے ہیں آپ وہاں پر بھی حاضری دیں اور اپنے لئے تعویزات وغیرہ کے معاملات لیں عموماً ڈپریشن اور پریشانیاں جو یہ ہیں یہ کسی وجہ سے ہی ہوتی ہیں ناغانی طور پر بھی کوئی اسی معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بسا وقت بندہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے اچانک پریشانی آ جاتی ہیں جس کی پریشانی کے حل نہ ملنے کی وجہ سے بندہ ایک عجیب سی قیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے ڈپریشن کا مرز لاحق ہو جاتا ہے تو آپ یاد رکھئے اس کے لئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کریں اور تعویزات لیں نیند کی گولیاں ہرگز نہ کھائیے گا دکٹر سے مشورہ کر کے آپ ضرور لیں بسا وقت نیند آنے کی وجہ سے نیند نہیں آتی پریشان ہوتی ہے تو اسے آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی نیند کی گولی اپنی طرف سے لیتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں اپنے دکٹر سے مشورہ کیے بغیر آپ اسے ہرگز استعمال نہ کیجئے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ساتھی میرے شیخ طریقت امیرہ علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے خودکشی کا علاج یہ بہت زبردست رسالہ ہے اور اس کے اندر امیرہ آلہ سنت نے ایسے مریضوں کے لیے جو ڈپریشن کے مارے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں اسٹریس رہتی ہے بیچینی رہتی ہے ان کے لیے کئی روحانی اور عملی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کا مطالعہ بھی فرما لیجئے جی مزید قول چلا دیجئے کہ ہم میرے گھر سے کچھ حالات ہی نہیں ہیں تو کتنے سالوں کے ہم پلات ہے وہ پلات بھی نہیں بکرا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا گھر بک جائے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں پلات نہیں بکرا گھر بک جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات آپ کے مسائل حل فرمائے انشاءاللہ عزوجل ایسے وظائف کہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور آپ کا گھر بھی اچھے داموں میں فروغت ہو جائے بک جائے اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو پیش کرنے کوشش کریں گے اس روحانی علاج کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا جی مزید قول چلا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مریضہ کو شفاء کامل آجلا سے حت نافع عطا فرمائے استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں مزید قول چلائیے علی نواز بھائی روزگار کی رکاوٹیں پریشانیاں اس کے بارے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں استخارہ کر کے آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں جی مزید قول چلائیے گا جی دورے ہوتے ہیں کوئی تقریباً آئی سال میری عمر ہے نو سال سے ہو رہے ہیں اس کا استخارہ کروانا ہے میں نے جئے عثمان حیدر میرا نام ہے میری والدہ کے نام ہے صدیقہ بھی جی عثمان حیدر بھائی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ مزید قول چلائیے میرا نام فرحان ہے میں اپنی شادی کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہیں گی میرے رشتے کی بات چلتی ہے آتے ہیں دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں میری والدہ کا نام شاہ جہاں ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد نیک اور پابند سنو رشتہ آتا فرما استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں فرحان بھائی یہ گستہ ہیں بھائی ہیں پہلی کال جن کی تھی فرما رہے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں پلوٹ بھی نہیں بک رہا اب چاہ رہے ہیں کہ ان کا گھر بک جائے تو ان کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں ان کا پلوٹ یا گھر جو بھی یہ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ اچھے داموں پہ بک جائیں اس حوالے سے کوئی روحانی لائشہ فرما دیجئے اس دوران جن حسین بھائی نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں دلویو سلام کے نظر آنے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے رہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علام و حمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمارے ان اسلامی بھائیوں پر جو اپنے استخارے کروا رہے ہیں یا روحانی علاج اپنے لئے لے رہے ہیں اسی طرح آپ نے اپنے گھر کی پریشانی کا تذکرہ کیا ہے کہ گھر بھی نہیں بکرا اور دوسرے معاملات آپ کے درست نہیں ہو رہے ہیں تو گور فرما لیں کہ کوئی ایسے معاملات تو گھر کے اندر نہیں کہ جس میں یہ مصیبت کیوں آ رہی ہیں یہ پریشانی ہے کیوں آ رہی ہیں بس ہمارے وقت کوئی بندے سے ایک ایسی خطہ سرزد ہو جاتی ہے جس سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یاد رکھئے کہ اپنی پریشانی کے لئے ضرور آدمی علاج لیں لیکن یہ دیکھ لیں کہ میری وجہ سے تو کسی کو پریشانی نہیں میں کسی کے لئے پریشانی کا باعث تو نہیں اگر آپ کسی کے لئے پریشانی کا باعث ہیں اللہ نہ کرے ملتب اللہ نہ کرے ایک احتیاطی طور پر جسے مثال ہے ایک بیمار ہوتا ہے تو ڈوکٹر اسے دوا دینے کے بعد ضرور یہ کہتا ہے تھنڈے پانی سے بھائی بچنا آپ نے تو کیوں کہتا ہے کہ احتیاط کے طور پر حالکہ معلوم ہے کہ نہ آپ تھنڈا پانی استعمال کریں گے نہ تھنڈے پانی کے قریب جائیں گے وجہ یہی ہے کہ وہ پریشانی اور بڑھ جائی ہے تو بتانے کا مقصد ہے آپ نے علاج مانگا ہے اپنی پریشانی دور کرنے کے لئے جو وظیفہ مانگنا چاہا ہے اس کی پہلے احتیاط ہے کہ اللہ نہ کرے ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہے ہم کسی کے لئے پریشانی کا باعث بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق بھی دیں آپ گور فرما لیں بسہ وقت ہماری ہی وجہ سے ایسی خطاؤں کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں دوبارہ آ جاتی ہیں بہرحال نہ گبرائیں پریشانیاں وقتی طور پر ہوتی ہیں دور ہو جاتی ہیں لیکن شکوہ شکائد بسہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اور زیادہ آزمائشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اللہ سے دعا کریں پانچوں وقت بات جماعت نماز تکبیر اولا کے ساتھ عادت بنائیں پڑھنے کی اسی طرح ہر نماز کے بعد یہ سوبر پریں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنی پریشانیاں اور حالات تبدیل ہو جائیں اس کے لئے آپ دعا کریں ضرور قبول ہوں گی اگر صدق اعتقاد کے ساتھ یہ آپ نے شروع کر دیا معاملہ تو انشاءاللہ وہ دور وقت نہیں جس میں آپ کی منزل کریں انشاءاللہ اللہ کی پریشانیاں دور فرمائے سب سے پہلے عمران سلیم تو آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش کے معاملات نہیں آرہے اور بارِ قرص سے خلاصی اور روزکار میں خوشحالی اس میں برکت ہو جائے اس حوالے سے ایک روحانی علاج میں آپ کو ارز کروں گا اس روحانی علاج کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے لکھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل بارِ قرص سے خلاصی بھی حاصل ہوگی اور روزگار میں برکت بھی ہوگی روحانی علاج یہ ہے کہ آپ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک میں ایک صورت ہے صورت الواقعہ یہ بہت زبردست عمل ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کچھ مضمون کچھ مفہوم اس طرح سے کہ یہ تمنگری لانے والی صورت مبارکہ ہے تو اس کو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیجئے ورنہ آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے سکندر علی بھائی آپ نے استخارہ کروایا مریضہ کے ساتھ نظرِ بد اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے نور جہاں بنتِ آئیشہ ان کے اوپر نظرِ بد اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے بسم اللہ شریف کے ساتھ صورت القوثر پڑھ کر پہلے سیدھے گال پر دم کرنا ہے پھر دوبارہ بسم اللہ شریف کے ساتھ صورت القوثر ایک مرتبہ پڑھ کر الٹے گال پہ دم کرنا ہے اور تیسری مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ صورت القوثر پڑھ کر پیشانی پر دم کرنا ہے اس سے تو انشاءاللہ عزواجل نظرِ بد کا اثر جاتا رہے گا اس عمل کے اول اور آخر ایک ایک مرتبہ درودِ پاک بھی پڑھ لیجئے یہ ہو گیا نظرِ بد کا روحانی علاج ساتھی بیماریوں سے شفایابی کا بھی روحانی علاج سمات فرما لیجئے وہ یہ کہ یا مؤمنوں ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ کر چاہے تو مریضہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں یا کوئی اور یا مؤمنوں ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ کر ان پہ دم کر لیا کریں چھا علی نواز بھائی آپ نے فرمایا روزگار میں رکاوٹے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش عملیات کا اشارہ حصول نہیں ہوا وقتی آزمائش ہیں حوصلہ رکھیں حمد نہ ہاریے اور آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یہ پانسو پچاس مرتبہ فائی ہنڈرڈ این ففٹی ٹائمز یہ پڑھ لینے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ سواجل آپ کے جو بھی روزگار کی رکاوٹیں پریشانی ہیں دور ہو جائیں گی اچھا اگر اس دوران نماز فجر کی جماعت قائم ہو جائے تو آپ پہلے فجر سے پہلے پہلے آپ کیا یہ عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد عثمان حیدر بھائی آپ کے ساتھ جنات کے اثرات کا اشارہ آ رہے ہیں یہ کہ جب آپ پر یہ دورے کی کیفیت ہو جائے آپ کے ساتھ تو ظاہر ہے جس پر دورہ پڑتا ہے اس کو خود تو غالباً ہوش و حواس اس کے نہیں رہتے قائم پاس اپنے کھو بیٹھتا ہے تو کوئی اور جو ہے وہ یا قہارو سو مرتبہ پڑھ کر آپ کے اوپر دم کر دے انشاءاللہ عرص و جل یہ دورہ تو آپ کا یہ انشاءاللہ اس سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ تعویزات اتاریہ کے بسے سے آپ رابطہ کر لیجے تعویزات حاصل فرما لیے ساتھی ساتھ ماں سے اپنے لیے کارٹ کا عمل بھی کر لیے اس کے بعد فرحان بھائی آپ کا استخارہ ہوا آپ کا بھی استخارہ کیا گیا آپ کے رشتوں اور شادی میں قدرتی وقتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے تو اس کا روحانی علاج آپ سمات فرما لیجئے آپ کو چاہیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس فورٹی ون ٹائم سورة الاخلاص یہ پڑھ لیا کریں اور نووے دن تک آپ یہ عمل جاری رکھئے عمل کا بیچ میں ناغہ نہ ہونے پائے اس کی آپ کو خاص طور پر تاقید ہے اور زوران اگر آپ کا رشتہ تے ہو جائے حتی کہ منگنی بھی ہو جائے لیکن عمل موقوف نہ فرمائیے اور نووے دن تک اس عمل کو پورا کرنا ہے جن حسین بہیوں کا استخارہ وعیاد ہے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے آئیے بڑھتے ہیں مزید فون کال کی طرف سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی مخشمت صلو اللہ نام وزیر بنو والدہ کا نام سکہ بیوی ان کی اکثر طبیعت خراب ابھی نصیب ہو جائے اس کا روحانی علاج ابھی پیش کرتے ہیں انشاءاللہ مزید کل چلائیے نام وقاس حسین ہے والدہ کا نام شفقت النساء براہ مدینہ میرے لئے استخارہ فرما دیجئے کہ کام بھی ٹھیک جا رہا ہے مگر ذہنی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کچھ دن پہلے میری گاڑی میں سے استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں آپ کو وقاس حسین بھائی انشاءاللہ مزید کل چلائیے والدہ کا نام تکینہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی میں نے اپنی امی کیلئے استخارہ کرانا تھا ان کی طبیعت تک سراد جاتی ہے اللہ تعالی ان کو شفاة فرمائے استخارہ کر کے دیکھ باپ پیدا نہیں ہو رہے پہلے میں دبی میں کام کتے تھا تو وہاں پر بھی میرا کام ختم ہو گئے فلیز مجی استخارہ کر بتائیں اللہ تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے ارشد بھائی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے مزید قول چلائیے میرے نام ریاض احمد ہے میرے اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے میری بہن کا نام منظرین ہے اور میری امی جان کا نام اصلین ہے میری بہن کو بہت دن ہوئے ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی ہے میری بہن کے اوپر ہوای کوئی اثر رہے تبیہ ٹھیک نہیں ہو پاری دیکھ لیتے اس سخارہ کر کے مزید قول چلائیے گوجرہ سے لیا قطلب ہو رہا ہوں بچہ ہمارا اس کو لاز سلی بخار ہے ہم نے سب ڈیکٹر کو چیک کر رہایا اس کا اس کا ٹیسٹ بھی کر ہے کچھ آتا نہیں ہے لیکن بخار نہیں جاتا کبھی ہو جاتا کبھی نہیں ہوتا ہے ایسی چلتا رہا اور بہت دیکھ ہو گئے بچے کو بخار ہے بخار نہیں اتر رہا انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو پیش کر دیتے سب سے پہلی کال جو آئی تھی وزیر بانو ان کی طبیعت خراب رہتی ہے بخار ہو گئی تو پتھری کا روحانی علاج اشارت فرما دیجئے اس دور جن حسین بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی علی رسالہ بیمار عابد شیخ ترقیت امیر سنت کا یہ رسالہ ہے اس کے اندر جن کو بخار نہیں چھوڑتا وہ قصرت کے ساتھ بسم اللہ القبیر بسم اللہ القبیر یہ چلتے پھٹتے پڑتا رہے اور اس کے لئے دوسرا عمل یہ بھی ہے تین بار کسی صادق آگز پر لکھ اسے تعویز کی طرح بنا کر اسے گلے میں پین لیں اللہ نے چاہا تو بہت جل بخار اتر جائے گا اسی طرح بچہ ہو یا بڑا ہو کسی بھی عمر سے اس کا باستہ ہو تو یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس عمل سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہماری ایک اسلامی بھائی جنہوں نے پتھری کے بارے میں شکایت کی اسی رسالے بیمار عابد میں یہ عمل موجود ہے لا الہ اللہ چھالیس بار کسی صادق آگست پر لکھ لیں اور اسے مستقل پیتے رہیں اللہ نے چاہا تو یہ کسی بھی پتھری ہوئی مسانے کی پتھری ہوئی یا گردے کی پتھری انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی اور اسی طرح ہمارے دعوتی اسلامی کے تعویزات اتتا دے بستے پر بھی آپ رابطہ کریں جو مقصوص ایک تعویز پتھری کے لئے دیا جاتا ہے تو اس کے لئے بھی حاصل کریں اور اسی طرح بخار کے لئے بھی مقصوص تعویز دیا جاتا ہے جو دونوں بازوں پر باندے جاتے ہیں تو آپ یہاں پر بھی عملیات کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ اللہ تبارک تعالی آپ کی کارواری پریشانیاں دور فرمائے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں روحانی علاج جو میں اس کا آپ پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ سماعت فرما لیجئے آپ کے لئے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ کو چاہیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ سور یاسین شریف یہ پڑھنے کا معمول تلاوت کرنے کا معمول بنا لیجئے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ پہ چونکہ کچھ عملیات کے معاملات کا اشارہ بھی آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو جو روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں اسے بھی روزانہ کسی وقت کر لیجئے آپ یہ دن میں کسی بھی وقت آپ انتیس مرتبہ پڑھ لیجئے اول آخر دلو شریف کے ساتھ تو انشاء اللہ سو جل ہر قسم کے آفتوں بلاؤں عملیات جادو وغیرہ سے حفاظت میں رہیں ساتھی ساتھ آپ چاہئے تو تعوی ذات عطار سکینہ بنت بشیرہ بی بی کا بھی استخارہ کیا گیا ان کے ساتھ دیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے ان کا روحانی علاج بہت سمات فرما لیجئے ان کے لئے روحانی علاج یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک ہزار مرتبہ یہ پڑھ کر ان پر دم کرنا ہے اچھا اس کے بھی کوئی اوقات مقرر نہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں ایک ہزار مرتبہ یا حی پڑھ کر دم کر دیں مدت علاج تا حصول شفا اچھا ارشد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے اللہ نے چاہا تو جل آپ کی آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اس کا روحانی علاج آپ بغو سمات فرما لیجئے قرآن پاک کی سورہ یاسین میں ایک آیت مبارکہ ہے سلام قول من رب الرحیم دوبارہ سن لیجئے آیت مبارکہ سلام قول من رب الرحیم یہ آیت مبارکہ ہے اس کو ایک ہزار چار سو انتر یہ آپ کو پڑھنی ہے ایک ہزار چار سو انتر مرتبہ اور ایک ہی دفعہ یہ عمل کرنا انشاءاللہ سو جل کافی رہے گا تو اس کو ایک ہزار چار سو انتر مرتبہ یہ آیت مبارکہ آپ تلاوت فرما کر آپ حلال آسان کاروبار ہو جانے یا ملازمت مل جانے کے لئے آپ دعا کیجئے گا ایک اور عیسائی بہن جن کے حوالے سے ان کے غالباً بھائی نے استخارہ کروا ہے زرین کا بھی استخارہ کیا گیا ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اثرات کوئی جنات کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آرہے ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آرہ ہے ان کے پر دم کر دیجئے جس در جس بیماری جس مرض پر تین دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ بیماری وہ مرض وہ در جاتا رہے جن عسائی بھائی نے استخارے کروائے یاد اکھی استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے قول چلا دیں مزید قول چلائیے دانش احمد والدہ شبان مربین روزگار کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ بندش تھے نہیں دانش احمد جی دیکھ لیتے دانش بھائی انشاء اللہ سو جل روحانی علاج یا ہمارے سائم بھائی جنہوں نے کہا روزگار میں بندش ہے اس حوالے سے روحانی علاج اشارت فرما دیجئے روزگار میں بندی شگر ہو جائے یا کمی واقع ہو جائے تو درخواست ہے کہ کچھ صدقہ وغیرہ بھی نکالیں تاکہ جو کہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ نکالیں اس طرح جو گھاک آ رہے ہیں ان کو آپ اچھے واو میں دیا کریں ایک ہی گاک سے سالے دن کے خرچے کا نہ سوچا کریں تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دکانداری کھڑا ہو جاتی ہے آپ کے لئے روزگار میں برکت کا وظیفہ ہے نماز چاشت کے بعد سو مرتبہ یا باسیتو سو بار پرے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے اپنے کاروبار یا جو بھی حاجت ہے کاروبار کے حوالے سے دعا کریں انشاءاللہ قبول ہوں گی آزم بھائی کا استخارہ ہوا ان پر کوئی عملیات جادو کے معاملات نہیں آرہے بیماری کا اشارہ آرہ روحانی راج بغو سن لیجئے روزانہ اسٹیل کے پلیٹ پر یہ جو میں سورہ مبارکہ یہ مکمل اسٹیل کی پلیٹ پر لکھ ان کو تا حصول شفا پلائیے انشاءاللہ فالس کا مرض جاتا رہے گا اور ٹینشن سے ان کو خلاصی حاصل ہو گیا اس کے لئے ان کو چاہیے کہ یہ ساٹھ مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر پی لیں انشاءاللہ عزوجل ٹینشن گھبراہ بیچینی یہ ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے جن پریشان حالوں نے بیمار نے مصیبت ضدوں نے ہمیں قوز کی اللہ تعالی ان کی جملہ مشکلات پریشانی دور فرمائے اس کے ساتھ ہمارے سلسل روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی سلام تل کا اجڑا چم ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب